سعودی عرب نے مشرقی صوبے میں تیل اور قدرتی گیس کی نئی دریافتوں کا اعلان کیا ہے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ روس اور چین کا اتحاد دنیا کو تقسیم کر سکتا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق خطے میں ممکنہ جنگ کی تیاری کے لیے ہزاروں جنگجو عراق میں تربیت حاصل کر رہے ہیں یمن کے ہوسیوں نے اسرائیل کے لیے سامان لے جانے والے تجارتی جہاز ٹرانس ورلڈ نیویگیٹر کو جذبی طور پر تباہ کر دیا ترکی نے انتالیا میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والے اسرائیلی تیارے کو اندھن بھرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا حالیہ مردم شماری کے مطابق البانیاں اب مسلم اکثریتی ملک نہیں رہا بھارت نے پاکستان سے اسی کلومیٹر دور آدم پور کے علاقے میں ایس چار سو ایئر ڈیفنس سسٹم تائینات کیا پاک فوج جوابی کاروائی میں فتحٹو میزائل بھارتی سرحد پر بھیج رہی ہے روس نے خواجہ سراؤں کے بچے گود لینے پر پابندی لگا دی ہے اسپین نے بازاپتہ طور پر اسرائیل کے خلاف آئی سی جے میں جنوبی افریقہ کے کیس میں شمولی تختیار کر لی اسرائیل میں الٹرا آرٹھوڈوکس یہودیوں نے لازمی فوجی خدمات کے خلاف اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپ کی ہم دشمن کی فوج میں خدمت نہیں کرتے ترکی نے امریکی پابندیوں کے باوجود چار سال بعد دوبارہ ایران سے تیل کی درامت شروع کر دی بین گویر کا فلسطینی قیدیوں کو سر میں گولی مار کر پھانسی دینے کا مطالبہ اسرائیل نے تقریباً دس ہزار فلسطینیوں کو اپنی جیلوں اور ہراستی کیمپوں میں قید کر رکھا ہے جہاں بڑے پیمانے پر تشدد کیا جاتا ہے اراک پر تین ٹریلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد امریکہ نے اراقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ شام اور لبنان میں ہتھیار لے جانے والے ایرانی کارگو تیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کریں قطر کی ریاست نے اس بات کی توسیق کی کی کھیل ایک عالمگیر زبان کے طور پر انسانی حقوق کی اقدار اور اصولوں جیسے مساوات رواداری، تعاون اور یکجہتی کو فروق دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ باہمی احترام شخصت کو قبول کرنے اور فتح کا جشن جو کھیل کو کنٹرول کرتا ہے تمام سماجی، ثقافتی اور اقتصادی رکاوٹوں اور برادریوں اور لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنا ممکن ہے یہ بات قطر کی ریاست کے اس بیان میں سامنے آئی ہے جو وزارت خارجہ کے فرسٹ سیکریٹری عبداللہ سویدی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل یو این ایچ آر سی کے چھپنٹویں اجلاس میں کھیلوں اور عالمپک آئیڈیل کے ذریعے انسانی حقوق کو فروق دینے کے پینل کے دوران دیا تھا جنیوہ میں موسیقی